اسلامی اچھا سٹوڈنٹس کچھ بچے ایسے ہیں جنہیں ٹرانزیشن سنٹینسز کا آئی ڈی آئی نہیں ہوتا سمجھ یہ نہیں آرہی کیونکہ یہ کیا ہے جب بھی وہ ایسے لکھتے ہیں خواب سی ایس ایس کے لیے لکھیں خواب پی ایم ایس کے لیے لکھیں وہ اسی چکر میں کنفیوز رہتے ہیں دیکھیں ٹرانزیشن یہ ہے کہ جب آپ ایک ایسے لکھ رہے ہیں اس میں مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں کچھ باتیں آپ بنیادی دلائل دیتے ہیں کچھ باتوں میں آپ چیلنجز بیان کرتے ہیں جنہیں ہم کاؤزز کہتے ہیں یا کسی چیز کے نیگڈیو ایمپیکٹ کہتے ہیں کچھ باتوں میں آپ ریکمنڈیشنز بیان کر رہے ہوتے ہیں اب مختلف طرح کی باتیں ہیں جب ایک طرح کی بات ختم ہو جائے گی تو سڈن لی تو دوسری طرح کی بات کو شروع نہیں کیا جا سکتا اگر مجھے کہا گیا ہے کہ کسی بچے مثلا سلیم کے بارے میں کہا گیا کہ سلیم کی خوبیاں اور خامیاں بتائیں میں پہلے سلیم کی خوبیاں بتا رہا ہوں کہ یہ خوبی ہے دوسری خوبی تیسری خوبی چوتھی خوبی اب اچانک یہ تو نہیں کہوں گا نا کہ سلیم کی پہلی خامی یہ ہے اگزائمین در تو کنفیوز ہو جائے گا تو مجھے بتانا پڑے گا کہ ہم نے سلیم کی خوبیاں ڈسکس کر لیں اب ہم سلیم کی خامیوں کی طرف آتے ہیں تو پہلی خامی یہ ہے پھر آگے کانی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی پھر جب بات آگے کوئی نیا موڈ لے گی کہ ان خامیوں کے اثرات کیا ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہم نے خامیاں دیکھ لیں ہیں اب ہم ان کے اثرات کی طرف آتے ہیں تو یہی بیسیکلی ٹرانزیشن کے سنٹینسز ہیں ٹرانزیشن کے سنٹینسز انٹرو پیرے میں تو ظاہرہ نہیں ہوتے انٹرو سٹارٹ میں ہوتا ہے ڈیفنیشن پیرے کے اندر بھی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے علاوہ کنکلوزن کے علاوہ یعنی انٹرو ڈیفنیشن اور کنکلوزن کے علاوہ کموں بیش تمام سیگمنٹس جو آپ شروع کرتے ہیں اس سے پیش طرف ٹرانزیشن کے سنٹینسز دیتے ہیں آسان تریم طریقہ یہ ہے کہ جو چیز پہلے ڈسکس ہو گئی اس کا ذکر کر دیں کہ ہم نے کاؤزز جو ہیں وہ ڈیموکرسی کے ویک ہونے کی وہ ڈسکس کر لیں اب ہم وے فوروڑے کی طرف آتے ہیں یا فلان چیز ڈسکس کر لیں اب ہم دوسری چیز کی طرف آتے ہیں جو ڈسکس ہو گیا ایک بات اس کے اوپر کر دیں اور جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک بات اس کی طرف کر دیں چیزوں کو بہت زیادہ ہوا نہ بنایا کریں بیشو بیسٹر فلان